الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد و علی و صحبہ المعین اما بعد واللہ تبارک و تعالیٰ قرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانسہ اللہ لیعبدون مَا أُلِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقِمْ وَمَا أُلِيدُ أَن يُتِعْمُونَ اِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُدُ الْقُوَةِ الْمَتِينَ صَدَتُ اللَّهُ الرَّدِينَ محترم دوست و بزرگر بھائی اسلام علیکم و رحمت اللہ آج کے بیان کا موضوع ہے کہ انسانی زندگی کی حقیقت کیا ہے اور مختلف شوقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ زندگی کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں مثال کے طور پر اگر کوئی آرمی امیر ہے اس کے پاس دولت ہے ہر چیز موجود ہے کسی بیماری مگار مقتلع نہیں ہے اور حوادث اور پریشانیوں سے بچا ہوا ہے تو وہ زندگی کو ایک خسین خواب سمجھتا ہے یعنی ایسا خواب جو کہ وہ تھونوں کے بستر پر لیٹ کر دیکھتا ہے اس کے نزدیک زندگی ایک خسین خواب کی مانند ہے جبکہ وہ شخص جو کہ غریب ہے اور دو وقت کی روٹی سے بھی تنگ ہے اس کی حراب اچھے نہیں ہیں تو وہ زندگی کو ایک بھاری بول سمجھتا ہے کہتا ہے یہ کیسی زندگی ہے کہ مجھے کھانے کے لیے روٹی تک دستیاب نہیں یا میرے بچے بھوک سے ملک رہے ہیں میرے پاس ان کے ان کے لیے تباہ لانے کے لیے اور اپنے بچے کا دودھ لانے کے لیے کیسے نہیں ہے تو ایسا شخص زندگی کو ایک بھاری بول سمجھتا ہے اور بھار لوگ جن کی اتنی آمنی ہے کہ وہ جتنا کماتے ہیں اتنے خرش کا گالتے ہیں ان کے نزید زندگی جو ہے وہ ایک پریشانوں سے بچوئی ہے اور وہ زندگی کے بارے میں ایک موٹ ادر رائے رکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھئی الحمدللہ اللہ کا بڑے احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں آسان روزی مہیا کی ہے الحمدللہ ہم اچھی زندگی ملا رہے ہیں اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو خدا رخواستہ کسی بیماری بگر میں متضا ہو جاتے ہیں ٹھیک نہیں ہو سکتے یا گھرے لوگ پریشانیاں ہیں انقلابات زمانہ ہیں اور وہ پریشان رہتے ہیں تو وہ موت کو زندگی پر ترجیح دیتے ہیں کہتے ہیں کیسی زندگی ہے کسی لمحہ میں آرام نہیں ہے سکون نہیں ہے اچھے نہیں ہے اس زندگی سے تو مر جا نہیں پیتر ہے کہ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے ہم ترس گینے کے آتھوں مر چلے تو بات یہ ہے کہ ان تمام رائے میں ان تمام خیالات میں حقیقی مسئلہ کیا ہے حقیقی طوبہ اور زندگی کی سکیتے ہیں اور زندگی کی حقیقت کیا ہے کبھی میں نے قرآن پاک کی آیت لفت کی ہے اللہ ترشاہ سماتے ہیں کہ میں نے جنوں اور نسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبارت سریں میں نہیں چاہتا ان سے کوئی رزق اور نہیں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کچھ خیرائے بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ رولی دینے والا زور آور اور غنی ان آیات قریموں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانی زندگی کا مقصد بیان کیا ہے کہ اللہ ترنہ پہلے اس کائنات کو پہلے فرمایا پہلے انسانوں کو پہلے فرمایا مخلوقات کو پہلے فرمایا تو اللہ ترنشہ فرمایا کہ میں نے یہ تمام جہان زمین اور آسمان ایسے ہی بے کار پیدا نہیں کیے بلکہ ان کا جو وجود ہے ان کی بیدائش حق کے ساتھ ہے رہن پاک کی آیات مقروم ہے الگ انسان سماتے ہیں کہ ہم نے زمین اور آسمان اور چوکشن درمیان ہے محض کھیل کود کے لیے نہیں بنایا بلکہ انتہا بنانے کا مقصد ہے مقصد اس آیت درمیان کیا گیا ہے اللہ ترمیان سماتے ہیں میں نے جینوں انسان اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں یعنی ہمارا یہاں آنے کا مقصد پیدا ہے یہ ہے کہ ہم نے اللہ طرح کی عبادت کرنی ہے کہ بندہ آمد از برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمین دگی تو ہمارا یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ طرح کی عبادت کی جائے تو عبادت کیسے کی جائے اس کا کیا طریقہ کار ہے اس کے لیے اللہ طرح تعالیٰ نے سلسلہ انبیاء قائم فرمایا اور اس میں ایک لاکھ چوبیس لاکھ کموں بیش پیغمبر اور نبی سنیاں بھیجے جنہوں نے اپنے قول اپنے عمل سے اپنی بہترین نسال سے ایک نمونہ قائم کر دکھایا اپنے امتوں کو کہ اللہ کی عبادت اس طرح کی جاتی ہے اور ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ عبادت کی جائے اس طرح عبادت کی جاتی ہے یہ نماز ہے یہ رولہ ہے حج ہے زکاة ہے زندگی گزارنے کا پورا قرآن زندگی گزارنے کا پورا طریقہ پون اپنی امتوں کو بتا دیا کہ ہمارا یہ آنے کا مقصد یہ ہے اور زندگی کی اس طرح گزاری جائے گی تو زندگی کامی عبادت صور ہوگی ہمارے نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ ایک ایسا بہترین مثال قیم کر کے دکھائی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی نے قرآن پاک میں اپنی مہر سبت کر دی ہے کہ جو شخص دنیا میں براکت میں کامی ابھی چاہتا ہے اس کے لئے ایک ہی راستہ ہے وہ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ جائے جس طرح آخر زندگی بسر ہماری ہے بے اینہی اگر اسی طرح بسر کی جائے گی تو وہ زندگی کامیاب و کامران ہوگی اور اللہ طرح کے ہاں مقبول ہو تو زندگی دو طرح کی ہے ایک زندگی دنیاوی زندگی ہے اور ایک زندگی اس کے بعد آنے والی ہے اسے کہتے ہیں آخر کی زندگی تو جو یہ دنیا کی زندگی ہے اس کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے کم ختم ہو جائے سو سال بھی سکتے ہیں پچاس سال بھی سکتے ہیں دیس سال دس سال حتی ہو جاتا ہے اس زندگی کوئی حد مقر نہیں ہے نہ جانے کب ختم ہو جائے اگر وہ زندگی جو اس کے بعد آنے باری ہے وہ لا محدود زندگی ہے اتنی لا محدود ہے کہ اس کے بارے میں تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کتنی لمبی زندگی ہے اللہ تعالی قرآن قرآن شاہ سماتے مخور یہ ہے کہ جب ایک ہزار سال دنیا کا گذرتا ہے تو اللہ کے نظر ایک دن شمار ہوتا ہے اب اندازہ بدائیں کہ جب دنیا کے ایک ہزار سال گذریں گے تو اللہ کے ہاں وہ ایک دن شمار ہوگا اس لحاظ سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والی زندگی کتنی نمی زندگی ہے تو اس زندگی میں جو آدمی کامیاب و کامران ہے تو وہ حقیقی طور پر کامیاب ہے اور اگر خدا نمی حافظہ کوئی آدم اس زندگی میں ناکام ہے تو ہمیشہ کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ابدی طور پر ناکام و ناوراد ہے اور دور کی آگ اس کا ٹھکان ہے اگر تم سب کو محوس رمائے مقصد یہ ہے کہ زندگی صرف یہی نہیں ہے جو یہاں گزار رہے ہیں اور کس کے بعد آنے والی زندگی ہے اس کے بارے میں سوچ اس کی تیاری کر ناہی ایک اکل مندی کا تقالہ ہے اور یہ بہترین سوچ ہے اللہ کا اشارت ہم آتے ہیں وہ منظر ذہانی نار وہ جنت فقط فارز جو آدمی زور رکھ کیا سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا فقط فارز وہ آدمی کامیاب کاملان ہو گیا تو کامیابی ناکامی کا اصل میں آخرت کے جنگی ہے اس کے لیے جیسا کہ آم دستور ہے اس زندگی میں بھی آدمی کو زندگی بزارن کے لیے لغرس محنت اور جدو جوت کرنی پڑتی ہے دیکھیں وہ رونی کے لیے کتنی مشکتیں اٹھاتا ہے کتنے پاپڑ بیلتا ہے تب جا کر اسے اس کی ٹیلی رونی حاصل ہوتی ہے کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے اس کیلئے سخت محنت کرتا ہے جدو جوت کرتا ہے کسی آدمی کا ٹارگٹ ہی ہے کہ میں نے مستقبل میں ڈاکٹر بننا ہے انجینر بننا ہے کامیاب پیجرس مین بننا ہے تو شروع اسے اس کا منصوبہ بناتا ہے اس کے مطابق جدو جوت کرتا ہے اور اس کے بعد منظر کو پا لیتا اسی طرح جس آپ کی تابق لئے ہے کہ میں نے اللہ طرح کو راضی کرنا ہے اور آخر زندگی میں کامیاب وکاملان ہونا ہے اس کی تیار سی رہن سی خلی جدو جوت ہے وہ جدو جوت جو ہے وہ نفس اور شیطان کے خلاف ہے یعنی زندگی کے یہ وہ پیگو ہے جم اکثر نظر انداز کر جاتے ہیں یعنی نفس امارا جو امارے بذل کا حصہ ہے اس کے بعد اشار باری تعالی ہے کہ ماؤور نفس اِنن نفس اَلَا امارا تُم بِسُو تو میرا اپنے نفس کو بلی ذمہ کرا نہیں دیتا بشت نفس تو برائی کا بڑا حکم دینے ہمارے اندر موجود ہے ہماری باڈی کا حصہ ہے اس کا کام یہ کہ ہر وقت ہمیں نیکی سے رکھتا ہے برائی کی طرف بڑھاتا ہے اور دوسرا شیطان ابلیس ہے اس کی کوشی رہتی ہر لمع اور حدیش مطابق وہ ہمارے جسم میں ہماری رگوں میں خون کی طرح دورا ہے شیطان ابلیس کے بارے میں آبلی شاہ سبایا کہ وہ تمہارے اندر اس طرح گردش کرتا جیسے خون دورا رگوں میں گردش کرتا ہے تو یہ دونوں ہمارے دشمن ہیں کی پوش یہ ہے کہ ہمیں سیدھی راست پڑھ دیے جائے اور ہمیں جہنم کا مور سیکھنا دیے جائے اس کے رئی دوائی سے بچنے کے لئے اور اپنے زندگی کو سمارنے کے لئے کام یا مقام ہونے کے لئے ان دونوں کے خلاف ظبر جد عجید کی ضرورت ہے اور اس کے لئے اللہ طلعہ کی رحمت کی امیر بھی ہو اس کے راہ پر در بھی ہو تو ہمارا مقصد ہماری منظر ہی ہونی چاہیے کہ ہماری آخر کی سمر جائے جب ہم اللہ طلعہ کے پات جائیں تو ہمیں اللہ طلعہ رحمت کے رحمت کاملہ کے ساتھ جنگ داخل سمائے دو رکیات پر چالیں تو سب سے بڑا مقصد ہمارا منظر یہ یہ ہے اگر رحمت رحمت رحمت